اسلام علیکم ویورز میں آپ کو رضا کوڈ اکیڈمی کی طرف سے اس پی ایچ پی چیلنج ایکسیپٹڈ کی سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں محمد حسنین رضا اور آج ہم اس پی ایچ پی چیٹوریل میں سٹرنگ کو ریورس کرنے کے 5 ڈیفرنٹ میتھر کو یوز کرتے ہوئے سٹرنگ کو ریورس کرنا سیکھیں گے پی ایچ پی میں سٹرنگ کو ریورس کرنا ایک کامن ٹاسک ہے اور اس کو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں آج ہم ان 5 میتھر کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر ایک میتھر کس طرح کام کرتا ہے تو بھی نہ کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں وہ 5 میتھر کون کون سے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان سے انٹروڈیوز کرواتا ہوں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے سٹرنگ ریورس فنکشن جو کہ پی ایچ پی کا بیلٹ ان فنکشن ہے جو سٹرنگ کو ریورس کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس میں str سٹرنگ کو ریبرزنٹ کرتا ہے جبکہ rev ریورس کو ریپرزنٹ کرتا ہے اب سیکنڈ نمبر پہ ہے لوب کی ہیلپ سے سٹرنگ کو ریورس کرنا اس میں ہم ایک کسٹم فنکشن بنائیں گے اور اس میں اپنی سٹرنگ پاس کریں گے جو پھر لوپ کی ہیلپ سے سٹرنگ کو ریورس کر کے ہمیں ریٹرن کر دے گا تھرڈ نمبر پہ ہم امپلوٹ اور سٹرنگ Garrett فنکشن کو سٹرنگ ریورس کرنے کے لئے use کریں گے جو کہ php کے built-in functions ہیں فورتھ نمبر پہ ہم array reverse اور join functions کو string reverse کرنے کے لئے use کریں گے جو کہ php کے built-in functions ہیں پھر فیفتھ اور سب سے end پہ ہم recursion method کو use کرتے ہوئے string کو reverse کریں گے اس میں بھی ہم اپنا custom function بنائیں گے جو string کو reverse کر کے ہمیں return کر دے گا یہ ہیں وہ 5 methods جن کو ہم implement کریں گے تو چلیے ان کو implement کر کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے first challenge کو solve کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک variable create کریں گے dollar sign str اور پھر اسے اپنی string assign کر دیں گے پھر type کریں گے equal اور double quotes میں hello type کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور variable create کریں گے dollar sign reverse string اور پھر type کریں گے equal str rev اور پھر اس میں اپنی string hello جو کہ dollar sign str میں store ہے اسے اس function کو pass کر دیں گے پھر ہم اپنی string کو print کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں output کیا ملتی ہے تو اس کے لئے echo کو use کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی heading کو print کریں گے اور heading کو bolt کرنے کے لئے ہم html کا b tag use کریں گے اور پھر اپنی heading اوپر سے copy کریں گے اور یہاں نیچے paste کر دیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہم کیا action perform کر رہے ہیں end پر br tag لگا دیں گے جو line کو break کرے گا اس کے بعد ہم original string کو print کریں گے تاکہ ہمیں reversed اور original string کا difference پتا چل سکے اس کے لئے ایک message type کریں گے original string is colon dollar sign str جس میں ہماری original string store ہے اس کے بعد ہم br tag لگا دیں گے تاکہ next line پہ جا سکے پھر ایکو کے ساتھ message print کریں گے reverse string کا تو type کریں گے reversed string is colon dollar sign reversed string اور پھر double br tag لگا دیں گے تاکہ ہمیں دو lines کی space مل سکے پھر براؤزر پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ output کیا ملتی ہے تو viewers دیکھیں یہاں ہمیں output مل گئی ہے یہ ہے ہماری original string hello اور پھر دوسرے نمبر پہ ہے ہماری reverse string جو کہ reverse ہو چکی ہے تو یہ تھا ایک php میں string کو reverse کرنے کا simple method اب ہم اپنے دوسرے method کو solve کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہم ایک custom function بنائیں گے type کریں گے function اور پھر type کریں گے function کا name reverse string اور اس میں ہم ایک parameter پاس کریں گے dollar sign str اور جب ہم اس function کو call کریں گے تو اس میں string پاس کریں گے جو کہ dollar sign str میں store ہو جائے گی پھر ایک variable لے لیتے ہیں dollar sign result اور پھر اسے ایک empty string assign کر دیں گے پھر for loop کو use کریں گے اپنی string کو iterate کرنے کے لیے تو type کرتے ہیں for اور variable create کرتے ہیں dollar sign i اور اسے assign کریں گے string کی length اور php میں string کی length get کرنے کے لیے type کریں گے strlen اور پھر اس میں string dollar sign str اس کر دیں گے اور minus one کر دیں گے minus one اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری string کی total length سے ایک کم لے کے چلنا ہے کیونکہ array 0 سے start ہوتی ہے پھر type کریں گے dollar sign i greater than equal to 0 کہ جب تک dollar sign i 0 سے greater یا 0 کے equal نہیں ہو جاتا تب تک loop چلتی رہے اور پھر dollar sign i minus minus جو کہ dollar sign i کی value کو ہر iteration پہ one decrease کرتا جائے گا تو اب dollar sign result variable میں اپنی string کی ہر word کو iterate کر کے concatenate کریں گے اس کے لیے type کریں گے dollar sign result dot dot equal dollar sign str پھر dollar sign i pass کر دیں گے اب question یہ ہے کہ dollar sign str تو ہماری ایک string ہے ہم اسے array کی طرح کیوں call کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ string خود ایک array ہی ہوتی ہے جو multiple characters کو contain کرتی ہے اور ہر ایک character string کی کسی numerical index پہ store ہوتا ہے اس لیے ہم اس سے array کی طرح ہی لکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم return کر دیں گے dollar sign result جس میں ہماری final output store ہے پھر اپنی string کو print کرنے کے لیے اوپر سے code copy کر لیں گے کیونکہ ہمیں same method سے string کے result کو print کرنا ہے تو یہ copy کیا اور یہاں پہ paste کر دیں گے اب string reverse function کی جگہ ہم اپنا reverse string function replace کر دیں گے پھر ہم number 2 کی heading کو copy کر کے یہاں پہ replace کر دیں گے اب browser پہ چلتے ہیں اور output دیکھتے ہیں کہ output ہماری expectation کے مطابق ملتی ہے یا نہیں تو دیکھیں تو دیکھیں ویورز یہ تھی ہماری original string اور یہ ہے reverse string تو اس طرح ہم نے loop کی help سے اپنی string کو reverse کر دیا کیا کرے گا یہ ہماری string array کو store کرے گا پھر type کرتے ہیں array underscore reverse اور اس میں dollar sign str underscore split variable کو pass کر دیں گے جس میں ہماری reverse string store ہے اب اسے print اور کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا output دیتا ہے تو دیکھیں یہاں ہماری array reverse ہو چکی ہے اب اس reverse string کو include method سے concatenate کر دیں گے اس کو ہم dollar sign reverse string variable میں store کریں گے پھر type کریں گے include اور پھر empty string کے ساتھ concatenate کر دیں گے پھر dollar sign array underscore reverse variable کو لیکھ دیں گے اس میں بھی print کرنے کے لیے ہم same code اوپر سے copy کریں گے تاکہ ہمارا time waste نہ ہو same code کو لکھنے میں اور یہاں نیچے paste کر دیں گے پھر third number کی heading کو copy کر replace کر دیں گے اس کے بعد browser پہ چل کے input دیکھتے ہیں تو دیکھیں viewers اس method سے بھی ہم نے string کو successfully reverse کر لیا اب چلتے ہیں اپنے fourth method کے solution کے طرف اس میں ہم same کام کریں پہلے string کو split کریں اور پھر reverse کر دیں ray reverse function کی help سے اور پھر implore method کی جگہ join use کر دیں گے تو join method بھی almost same implore کے طرح ہی کام کرتا ہے تو اس کے لیے ہم code لکھیں گے نہیں بلکہ same code اوپر سے copy کریں اور نیچے paste کر دیں اور implore کی جگہ join کو replace کر دیں گے پھر fourth heading copy کر کے نیچے heading کے ساتھ replace کر دیں گے اب browser پہ جل کے دیکھتے ہیں کیا output ملتی ہے تو دیکھیں weavers join method سے بھی ہم نے string کو successfully reverse کر لیا اب چلتے ہیں اپنے fifth اور last method کی طرف اس میں ہم اپنا custom function create کریں اور recursion کو use کرتے ہوئے string کو reverse کریں گے تو چلیں implement کرتے ہیں اس میں type کریں function پھر function کا name type کریں reverse string recursive اور پھر اس میں اپنی string pass کر دیں گے $ str پھر اس میں ایک check لگا دیں گے کہ اگر string کی length less than اور equal to one ہے تو اسے as it is return کر دو تاکہ ہمیں recursion نہ کرنی پڑے کیونکہ one character کو reverse کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے ہمارا time save ہو جائے گا اس کے لئے type کریں if str len پھر اس میں pass کریں گے dollar sign str یہ length check کرے گا ہماری string کی ٹائپ کرے گے less than equal to one پھر return کر دیں گے dollar sign str اس کے بعد نیچے اپنا recursion کا code لکھتے ہیں اس کے لئے type کریں گے return پھر type کریں reverse string recursive جو کہ ہمارے function کا name ہے اگر string کی length زیادہ ہے تو یہ دوبارہ آپ کو call کرے گا پھر اس میں pass کریں sub string sub str اور یہ function original string dollar sign str کا sub string حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرا parameter one وہ starting point specify کرتا ہے sub string کا start original string کے پہلے character سے ایک آگے ہوتا ہے یعنی کہ یہ پہلے character کو original string سے ہٹھا دیتا ہے پھر dollar sign str zero یہاں dollar str 0 original string کے پہلے character کو represent کرتا ہے اس پہلے character کو reverse کی گئی string کے end میں cncatenate کر کے function essentially reverse string بناتا ہے اب اس کو print کریں گے تو اس کے لئے اوپر سے same code copy کر کے نیچے paste کر دیں گے اور اپنے function کے ساتھ replace کر دیں گے اس function کو آپ browser پہ جاک دیکھتے ہیں کہ کیا output ملتی ہے تو دیکھیں viewers یہ ہے ہماری original string اور یہ ہے ہماری reverse string تو اس method میں بھی ہم نے string کو successfully reverse کر لیا تو یہ تھے وہ five methods جن سے ہم string کو reverse کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ video tutorial آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ لگتا ہے کہ یہ video helpful تھی تو ضرور اسے like اور share کریں اور اپنا valuable feedback بھی ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کس طرح کا content پسند ہے اگر آپ اپنی channel پر new ہیں تو channel کو subscribe کریں تاکہ ہمارے future tutorial کی updates آپ کو ملتی رہیں شکریہ دوستو ملتے ہے next video میں ایک new topic کے ساتھ اللہ حافظ